میری بھانجی دلی میں اس نے ٹاپ کیا تیس سال پہلے دلی میں اس نے ٹاپ کیا گریجیویشن میں اس کو اسپیکٹر کی نوکری مل گئی سی بی آئی انڈیا کی سب سے بڑی انجنسی ہے سی بی آئی را کے بعد سی بی آئی کا اسپیکٹر لگا دیا گیا دلی میں وہ مسلم ہے مسلم ہے اگر آپ یہاں کے مسلم سے بات کرنے جاؤ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئیہ ہم پاکستان کو کیوں پروف کریں کون ہوتے ہیں پاکستان والے آپ ہم سے پوچھئے ہمارے بارے ہم بات کریں ہم آپ کو سب کچھ بتائیں گے ہمارے دیس کے بارے ہم بات کریں ہم اس کا مقابلہ کہاں کر سکتے ہیں آپ نے کبھی کسی مسلم کو سنا ہے کہ وہ پاکستان سے مدد مانگ رہا ہے بھارت کا مسلم وہ بھارت سے مدد مانگ سکتا ہے یہاں کے دیس کے نیادیس سے مدد مانگ سکتا ہے سب سے مانگ سکتا ہے لیکن کبھی پاکستان سے آپ نے سنا ہے کہ کوئی کہہ رہا ہوں کہ بھئیہ ہم کو بچا لو ہم کو پاکستان آنا ہے نہیں میرا مامو ہے ہم جب جاتے تھے وہاں چھت نہیں ہوتی تھی میرے مامو کی چھت نہیں تھی وہ بچارے غریب ہیں وہاں اب مجھے پتہ چلا ہے کننگا جی وہ مامو کو بڑا شاندار مکان بن گیا میں کہا کس نے منایا مامو کے پاس پیسے کہاں سے آگئے کننگا جی وہ یوپی گورنمنٹ نے بنایا یوگی صاحب نے یوگی صاحب کا میں شکریہ آدھا کرتا ہوں وہاں پہ میرے جو یہاں بتا رہے ہیں مسلمان اور ان کا اتنا فرق وہاں پہ میں نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا روڑ جو سڑکیں ہیں وہ بہت ہی نیڈگلین ہیں ان سے پاکستان سے مجھے آج تک بھارت کے اندر جا کے یہ فیلنگز نہیں آئیں کہ یہ میرا ملک نہیں ہے یا مجھے کوئی ڈر ہے یا مجھے کوئی خوف ہے کسی سے یہ ایک سیکنڈ کے لیے آج سے نہیں پچھلے پہ بیس سالوں سے جا رہا ہوں ایک دفعہ بھی کسی دن مجھے یہ احساس میڈیا پہ ایک دوسرے کسی سے پوچھو کہ انڈیا جانا چاہتا ہے سو آدمیوں سے دو سو آدمی ہاتھ کھڑا کریں گے ہم نے جانا ہے ایک ایک ہاتھ دو دو ہاتھ کھڑے کر لیں گے سو آدمیوں میں سے خواہی ہوگی کہ ہم دو سو دو سو ہاتھ چل جائیں جائے ہندوستو دوستو پاکستانی مسلم پاکستان میں ہی کھڑے ہو کر بھارت کو ایک مہان دیس بتا رہے ہیں اور ان کا یہاں پر کہنا ہے کہ پاکستان بھارت کو کتنا بھی بدنام کیوں نہ کر لے لیکن اس سب کے باب جود بھی بھارت ایک مہان دیس ہی رہے گا ایسے ہی کہتے رہتے ہیں میڈیا پہ کسی سے پوچھو کہ انڈیا جانا چاہتا ہے سو آدمیوں سے دو سو آدمی ہاتھ کھڑا کریں گے ہم نے جانا ہے ایک ایک ہاتھ کھڑے کر لیں گے دونوں ہاتھ کھڑے کر لیں گے سو آدمیوں میں سے خواہی ہوگی ہے کہ ہم دو سو دفعہ سکھ جائیں وہاں ہر چیزی کھمال ہے کھانے کھمال کے ہیں لوگ کھمال کے ہیں بہت اچھے لوگ ہیں بہت عزت کرتے ہیں بہت دعوتیں کرتے ہیں کھانے میں آپ کو زیادہ تر دیکھا جائے تو بریانی وہاں کی کھانا تو ان کا ایسا ہے ہر نا تو سارے اچھا ہے نیہاری بہت زبردست ہے اس کے بعد دھاری بہت اچھی ہے اس کے بعد کباب بہت اچھے ہیں اس کے بعد کلو آلوالی چارٹ بہت اچھی ہے اس کے بعد دھائی بھلے بہت اچھے ہیں اس کے بعد پروڑ چارٹ بہت اچھی ہے 2018 سے جب وہاں سے جب واپس آئے تھے تو آج دل سے بتا دیں کیا دل کر رہا تھا مطلب ادھر چھوڑ کے ادھر آنے کا نہیں دل تو نہیں کر رہا تھا دراصل حالی میں ایک پاکستانی یوٹیوبر نے پاکستان کے ایک برد مسلم بیقتی کا بھارت کو لے کر ایک انٹرویو لیا اور اس انٹرویو میں پاکستانی مسلم بیقتی کا کہنا تھا کہ بھارت ایک مہان دیس ہے بھارت ہماری ماں ہے اور پاکستان بھارت کو جتنا بھی بدنام کرنے کی کوشش کیوں نہ کر لے لیکن پھر بھی بھارت تو بھارت ہے اور بھارت کے جیسا دنیا میں کوئی اور نہیں ہے پاکستانی برد مسلم بیقتی کا کہنا تھا کہ جن موڈی اور یوگی کو ہم چوبیسوں گھنٹی گالیاں دیتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ موڈی یوگی بھارتی مسلمانوں پر اتیچار کر رہے ہیں ان سے ان کے ادھیکار چھین رہے ہیں تو انہی موڈی یوگی کے کاریکال میں بھارتی مسلمانوں کو ایک سے بڑھ کر ایک انیکوں سبیدائیں اپلپد ہو رہی ہیں پاکستانی مسلم بیقتی کا کہنا تھا کہ آج میرے بھی کئی رشتے دار بھارت میں رہتے ہیں اور جب بھی ہم ان رشتے داروں سے ان کے حالچال کے بارے میں پوچھتے ہیں تو ان کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ بھارت میں ہم خوشی خوشی اور منجے سے اپنا جیوان یاپن کر رہے ہیں آنگے ان کا کہنا تھا کہ میرے ایک رشتے دار دلی میں رہتے ہیں اور ان کی بیٹی کو کیبل محنت کے آدھار پر بینا کسی بھید پاؤں کے سی بی آئی کے پد پر کاریکرنے کا موقع ملا ہے اور سی بی آئی کا پد کوئی چھوٹا موٹا پد نہیں بلکہ ایک بہتی بڑا پد ہوتا ہے اور اتنے بڑے پد پر ایک مسلم لڑکی کا ہونا اس بات سے نفرت پھیلانے والے پاکستانی یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ موٹی کے کاریکال میں بھارتی مسلمانوں پر اتیچار نہیں بلکہ ان کو پاکستان سے ہچار اور لاک کنا اچھی سوبیدائیں اپلپ دھو رہی ہیں اس کے آنگے اپنے ایک اور رشتے دار کے بارے میں بتاتے ہوئے پاکستانی مسلم پیقتی نے کہا کہ میرے ایک رشتے دار اتر پردیس میں بھی رہتے ہیں اور اتر پردیس کی سرکار یعنی کی مکہ منتری یوگی آدھتنات کی سرکار نے ان کو مپت میں گھر بنا کر دیا ہے اور یہ بہی مکہ منتری یوگی آدھتنات ہیں جن کو ہم پاکستانی نہ جانے کتنی گالیاں دیتے ہیں ان کو دہشتگرد جالیم مسلمانوں کا دسمان اور دھرتی سے ختم کرنے کی باتیں کرتے ہیں تو اصلیت یہی ہے کہ بھارت میں ہندو اور مسلمان کے بیچ میں کوئی بھی بھی بھیدباؤ نہیں ہوتا بلکہ پاکستان میں ہندو اور مسلمانوں کی بیچ میں بھیدباؤ ہوتا ہے میرا تجربہ ہے میرا دو سو مرتبہ دو سو وزٹ کی ہیں میں نے انڈیا دلی پاکستان کے بڑا تجربہ ہے میں آپ میڈیا پہ بتا نہیں سکتا اوپن ہو کے کیا ہو رہا ہے لیکن میں یہ آپ کو یہ بتاؤں گا کوئی آپ کو ان سیکیورٹی یا کوئی آپ کو جب آپ نے ہندوستان وزٹ کیا کوئی آپ کو ایسا لگا کہ وہاں پہ آپ کو ان سیکیورٹی فیل ہوئی ہوئی ہے یا ایسا لگاؤ کہ یار میں کسی ایسے ملک آگا ہوں جہاں پہ میں ہمارے دشمن ہے یا بولو نہیں نہیں میں انڈیا گیا ہوں کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ چلو ادھر سے بھاگو چلو ادھر سے نکلو جب گئے اگر ہمارا ایک مہینے کا ویزا ختم ہو گیا اس کے بعد گئے جناب یہ ویزا کروانا ہے کہن لاؤ جی یہ پھر جمع کر رہا ہو دو تین سو روے لیتے تھے پندر دن کا اوڑ بڑھا دیتے تھے کوئی پریشانی نہیں انڈیا میں ہمارا دشمن ہے ہمارا دشمن ہے ہمارا ہندو ہماری عزت کرتے تھے ٹرین میں میں بچوں کو لے کے جا رہا تھا دلی سے دلی سے میرٹ تو ایک بزرگ بیٹھے تھے کہن لاؤ کہ آپ کہاں سے آئے ہیں میں کہا میں پاکستان سے آئے ہوں کہاں سے میں کہا لاہور سے کہن لاؤں میں ملتان کا ہوں میری جامپل ملتان حرم گیٹ کی ہے رونے لگا کہن لاؤں میں ریلوے انجن ہوں ریلوے کا انجن ڈرائیور ہوں تو مجھے ایک مرتبہ میرا گھر دکھا دو ترس رہا تھا وہ کہہ رہا تھا میری آنکھوں میں آس ہوا گئی ایسے لوگ ہیں انڈیا میں پڑے ہوئے کہہ رہا ہرم گیٹ میں گھسو تیسرا مکان ہے میرا میری وہاں جنم ہوا ہے میں چاہتا ہوں ایک مرتبہ چلا جاؤں دیکھا ہوں میں کہے چاہ چاہ میں لاہور کی گارنٹی آپ کو دے سکتا ہوں ملتان کی نہیں دے سکتا میرا ملتان میں ہے کوئی نہیں اگر آپ نے لاہور چلنا میں آپ کو لاہور لے کے چلتا ہوں اپنی رسپانس پہ آپ لاہور گھومیں پھریں تفریق کریں وہاں سے آیا آپ دیکھیں انکل جی میرا ویسی میں چکر لگا وہاں پہ ایسی عورتیں موجود ہیں جو شادی کر کے یہاں پہ ہیں جن کا پورا پورا خاندن ہندوستان میرے خاندن میں میرے خاندن میں ہماری ایک باوج آئی ہوئی ہے وہ ہماری رشداری ہے اس کے والد صاحب اتنے بیمار تھے اتنے بیمار تھے بڑی ٹرائی کی بڑی ٹرائی کی انہوں نے کہا یہ ویزہ نہیں لگے گا پھر انہوں نے کیا گیا اس کے بھائیوں نے وہاں دلی میں عدالت سے آڈر لیے وہ فاران آفیس کو بھیجے فاران آفیس نے دلی سے امبیسی میں آئے اسلام آباد پھر اس کا ویزہ لگا آپ کے ذہن میں شروع سے آپ کے نساب میں یا دوسری چیزوں میں ہندووں کے خلاف جو نفرت ڈالی جاتی ہے میں اس کے خلاف ہوں 21 سینچری کے اندر فیتھ بیس ایک دوسرے سے کسی سے نفرت کرنا میں سمجھتا ہوں آپ اس طرح ہی سوچ لیں کہ پتھر کے زمانے کی سوچ ہے آپ کی آپ کو اس سے آگے بڑھنا ہوگا جو کسی کا مذہب ہوتا ہے جو اس سب اس کا پرسنل میٹر ہوتا ہے خدا کے ساتھ چاہے وہ جس طرح کا بھی ہو اس وقت اگر دیکھا جائے تو نہ ہوں کی آپ اگر ہندووں سے بات کرتے ہیں پاکستان کے اندر آپ پچیس کروڑ میں سے زیادہ تر لوگ ایک دوسرے کو کافر کافر کہتے ہیں کوئی وہابی کہتا ہے آپ ایک دوسرے کو ایزے مسلمان تو انٹروڈیوچ نہیں کراتے کوئی کہتا ہے میں وہابی ہوں کہتا ہے کوئی سن نہیں ہے کوئی مرضی ہے کوئی اسمائیلی ہے کوئی شیعہ ہے پدا نہیں کس کس رنگ کیا بولیاں بول رہے ہیں لیکن یہ ترقی میں آپ کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے کہ آپ مذہبی چورن بار بار بیچتے ہیں اور ہندووں کے خلاف نفرت پہلے آپ کے بجٹ کا حصہ تھی پہلے آپ کے آپ کی یہ حصہ تھا کہ آپ کو ڈھرا کے رکھنا کہ ہندوستان آ جائے گا ہندوستان کھا جائے گا لیکن اس وقت جس طریقے سے ہندوستان ترقی کر چکا ہے اب آپ کی مجبوری ہے ان کو فالو کرنا ان کے ساتھ چلنا ورنہ وہ اپنی بلندگوں پہ پہنچ رہے ہیں چاہے آپ جائیں یا نہ جائیں